سر اتر بھارت نے آج ایک دھویں کی چادر اوڑی ہوئی ہے اور ہر سانس کے ساتھ نہ جانے کتنی سگریٹ اور بیڑی کا دھوان ہم اپنے اندر لے جا رہے ہیں سر سر ائر پلیوشن صرف دلی کا مددہ نہیں ہے پورے اتر بھارت کا مددہ ہے پلیوشن تو سہرت سمجھتا نہیں سر اور آج دلی سے کہیں زیادہ وائیو پردوشن بھاگلپور مزفرنگر نویڈا ہاپور ودیشہ بھیوانی بھیواری آگرہ فریدہوہ جیسے علاقوں میں ہیں لیکن کیونکہ ائر پلیوشن کا سارا دوش دیش کے کسان پر مدھا جاتا ہے آج میں اس کسان کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں آئی ایٹی کی ایک سٹڈی بتاتی ہے سر کی سٹبل برننگ ایک کارن ہے ائر پلیوشن کا ایک لوتا کارن نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ سارا دوش کسان کو دیا جاتا ہے ہم پورا سال تو کہتے ہیں کسان ہمارا بھگوان ہے ہمارا انداتا ہے لیکن جیسے ہی نومبر کا مہینہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کسان کرمنل ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس پر فائن لگایا جائے اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں سر کوئی بھی کسان جان بوچ کر اپنی خوشی سے پرالی نہیں جلاتا مجبوری میں جلاتا ہے اور اس سال تو ہمارے صوبے پنجاب نے سبتر پرتشت سے زیادہ گرہ وٹ دیکھی گئی سٹبل برننگ کے انسیڈنٹس میں جہاں پر مدھے پردیش ہریانہ اتر پردیش راجستان میں پرالی جلانے کی بارداتیں بڑی ہیں سر پنجاب نے دھان کی کھیتی کیوں شروع کری پنجاب نے دھان کی کھیتی اس لیے شروع کری کیونکہ دیش کا پیٹ پالنا تھا دیش میں اناج کی کمی تھی دھان کی کھیتی سے پنجاب کا بھاری نقصان ہوا سر ہمارا پانی چھ سو فیٹ نیچے چلا گیا سوائل ڈیگریڈیشن ہو گئی اور وہ بھی تب جب چاول ہماری خوراک نہیں ہے ہم پنجابیوں کی خوراک چاول نہیں ہے سر اور دھان سے دھان کی فصل کٹنے کے بعد جو پرالی بچتی ہے اس پرالی کو صاف کرنے کے لیے کسان کے پاس ماتر دس سے بارہ دن ہوتے ہیں کیونکہ اگلی فصل بیجنی ہوتی ہے اگر دس سے بارہ دن میں اس پرالی کو صاف نہ کیا جائے تو جو اگلی فصل ہے اس کی یلڈ گر جاتی ہے اسی لیے کسان کو مجبوراً پرالی جلانی پڑتی ہے اس کے اگر کوئی سلیوشنز کی ہم بات کرتے ہیں ہیپی سیڈر اور پیڈی چوپر جیسی مشینیں ان مشینوں کو چلانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ کھرچنا پڑتا ہے دو سے تین ہزار روپے پرتی اکڑ کسان کی جیب سے لگتا ہے اسی لیے وہ کسان جو آج اپنی لاغت نہیں نکال پار رہا کھیتی سے وہ پیسہ کہاں سے لائے گا مجبوری میں جلاتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان تو اس کسان کا اور اس کے پریواروں کا ہوتا ہے جس کو وہ زہریلی ہوا میں سانس لینا پڑتا ہے میں ایک سمادھان لائے ہوں سر اگر آج ہم ایک شورٹ ٹرم سلیوشن پنجاب کے کسان کو یا اور ہریانہ کے کسان کو بھی دھائی ہجار روپے پرتی اکڑ دیتے ہیں اس پرالی سے نجات پانے کے لیے تو پنجاب کا ایک بھی کسان پرالی نہیں جلائے گا اس میں دو ہجار روپے بھارت سرکار دے پانچ سو روپے پنجاب سرکار دے گی اور ہم اس پرالی کی سمسیہ سے ایک شورٹ ٹرم سلیوشن پا لیں گے لانگ ٹرم سلیوشن ہے کروپ ڈائیورسیفیکیشن یعنی کی دھان کی کھیتی سے ہمیں کورٹن مکی پلسز آئل سیڈز کی اور ہمیں بڑھنا ہوگا ہم اے آئی کی تو بہت بات کرتے ہیں سر اے کیو آئی کی بات کرنی ہوگی اور جیسے راجنے سے گل بھوت بھوت پر رنگی ماننی سدستوں میں نے آلیڈی بنسن کی آئی سیسو پر